جی بالکل دیکھیں میں اس وقت ائرپورٹ کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر گدشتہ روز جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور دھماکے کے نتیجے میں عام شہریوں سمجھ غیر مرکی کو جو ہے وہ نشانہ بنے تھے میرا کامرہ میں نے اگر نوید مصطبطار آپ کو دکھائے تو وہی مقام ہے جہاں پر گدشتہ روز جو ہے وہ زوردار دھماکہ ہوا تھا دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ تقریبا سترہ افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے جس میں غیر مقلی ملکیوں سمجھ جو ہے وہ پولیس سہلکار اور عام شہری جو ہے وہ اس میں شامل ہے اب تک کہ تلات کے مطابق جو ہے وہ تین افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سترہ کے غریب جو ہے وہ زخمی ہیں تین میں سے دو غیر ملکی بتایا جاتے ہیں جن کے جزد خاکی کو جو ہے وہ چھیپا سردخانے جو ہے وہ منتخل کیا گیا ہے جبکہ اس واقعے میں جو ہے وہ پولیس سہلکار سمیت عام شہری بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے اس وقت بھی جو ہے وہ کریم سین کے مقامات پر جو ہے وہ بم ڈسپور سکارڈ اور کریم سین یونٹ جو ہے وہ موجود ہے ہے جو یہاں سے شوائد جو ہے وہ اکھٹے کر رہا ہے حتمی طور پر کوئی رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی لیکن شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ تھا اور دھماکہ کس نویت کا تھا آیا جس طرح کیسے ڈگوشتہ روز ڈی آئی جی ایز غلام اسفر محسن نے کہا تھا کہ دھماکہ جو ہے وہ آئل کی گاڑی پر ہوا ہے اب اس وقت یہاں پر موجود ہے اور کریم سین یونٹ بھی یہاں سے شوائد جو ہے وہ اکھٹے کر رہا ہے شوائد اکھٹے کرنے کے بعد جو ہے وہ حتمی رپورٹ سامنے آئے گی کہ آیا یہ دھماکہ کس نویت کا